اسلام علیکم کیا حال چالیں ٹھیک ہے مولا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو دستے عدد جوڑ کے یہ پوچھنے لگا کہ یا علیہ کامیابی کیوں ملتی ہے تو مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کامیابی کی سب سے بڑی وجہ سب سے بڑا سبب اللہ کا خاص کرم ہے تو وہ شخص پوچھنے لگا کہ یا علیہ خاص کرم چاہے اللہ کا مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہیں انسان کامیاب ہوتے ہیں دنیا میں جن کو وقت اور سمجھ عطا کر دی جاتی ہے دنیا میں کچھ انسان ایسے ہیں جن کے پاس سمجھ تو ہوتی ہے لیکن اس وقت ان کے پاس وقت نہیں ہوتا اور کچھ انسان ایسے ہیں جن کے پاس وقت تو ہوتا ہے لیکن ان کے پاس سمجھ نہیں ہوتی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ جس شخص پہ جس انسان پہ اللہ کا خاص کرم ہو جائے خاص فضل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے وقت اور سمجھ دونوں ملا کے عطا کر دیتے ہیں وہ شخص اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک اس سے اللہ تعالیٰ پہنچانا جاتا ہے اور اس مقام کو کامیابی کہا جاتا ہے تو وہ پوچھنے لگا کہ شاہ علی اللہ کا خاص کرم کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے کیسے ملتا ہے کیسے عطا ہوتا ہے تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا خاص کرم خوش اخلاقی والدین کی فرما برداری استاد کے عدب اور رشتہ داروں سے اچھا تعلق اچھا سلوک کرنے سے حاصل ہوتا ہے جو انسان اخلاق کا زیور دمانے بھر میں لئے پھرتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاق رہتا ہے اچھا تعلق نبھاتا ہے اور باعدب رہتا ہے تو وہ انسان خوشحالی کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کامیاب کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ جانا ہے کہ کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی اور کیوں ملتی ہے اور اللہ کا خاص کرم خاص فضل کیسے حاصل ہوتا ہے جس پہ اللہ کا کرم ہو گیا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا تو اللہ کا خاص کرم اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ کیسی حاصل ہو سکتا ہے اور یہ محمد والے محمد کی سنگس کے اکھوڑنگ ہے اللہ تعالیٰ محمد والے محمد کے صدقے ہم سب کو دنیا و آخرت میں ملائی دے اپنا خاص کرم کرے خاص فضل ہم پہ عطا کرے اور ہر بری چیز ہر بری کام ہر بری سوچ سے بچا کے رکھیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصیر ہو والسلام